جہانگیر ترین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے ورکنگ پیپرز کی تیاری شروع کر دی گئی ہے تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی بھی ایک بار پھر دیریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی مشکلات میں مزید اضافہ جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے ورکنگ پیپس کی تیاری شروع کر دی گئی تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی بھی ایک بار پھر سے ڈیریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کے حوالے کر دی گئی ہے جہانگیر ترین کی اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے ورکنگ پیپس کی تیاری شروع کر دی گئی اور تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی بھی ایک بار پھر سے ڈیریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کے حوالے کر دی گئی جب بلکل اس سے قبل تحرین وقت کے جو ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ پنجاب صدار اسمان بزار سے اسمان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو معاملات ہیں جو حالات ہیں ان کو بہتری کی جانب لے جائے جائے گا لیکن اب ان کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جہانگیر تحرین کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے جہانگیر تحرین کی گرفتاری کے لئے ورکن پیپرز کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ہمارے صدر موجود ہے اس ماملے میں ارفان ملک ارفان ملک بتائے گا وزیرالہ پنجاب سے میٹنگ بھی ہوئی اور یقین دہانی بھی کرائے گئی تحرین وقت کو کہ اب جو حالات وہ بہتری کی طرف جائیں گے لیکن دوسری جانبہ اب یہ تیاری کی گئی ہے اس رپورٹ کی جی بالکل آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سے ملاقات یا پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم عہدے دار تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ جہانگیر تحرین کو کچھ سود مند جو ہیں وہ نہیں ہوئی اور اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جب شہزاد اکبر کی جانت سے ایف آئی اے کے دفتر ان کی آمد ہوئی تو اس میں انہوں نے ایف آئی اے کو فری ہینڈ دیا کہ وہ جنہوں نے مقدمات درج کی ہیں اس کے اوپر وہ جو ہے بغیر کسی اثر و رسوق کے تحقیقات کو اپنی مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اب اس کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ ڈاکٹر رزوان کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جن کو پہلے جانگیر ترین گروپ کی جانت سے ان سے کہا گیا تھا وزیراعظم سے کہ جانگیر ترین کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس کی تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ ہی جو ہے اس کو ہٹایا جائے اور اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ ڈاکٹر رزوان جو ہیں وہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نہیں رہے لیکن گزشتہ روز جب شہزاد اکبر کی یہاں پہ آمد لاہور آمد ہوئی تو اس کے بعد سے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایک بار پھر جو ہیں وہ ڈاکٹر رزوان کو بنا دیا گیا ہے اور اس میں اب ایف آئیے کی جانب سے اس کی تحقیقات کے لیے جو پیش رفت ہے اس میں تیزی لائی گئی ہے اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جانگیر ترین اور اس کیس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لی گئے ہیں کیونکہ اکتیس تاریخ ہے جانگیر ترین کی عدالت کے اندر جو انہوں نے زمانت لے رکھی تھی اب اس کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ زمانت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اگر وہ ان کی زمانت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے تو ایف آئیے اس کے اوپر کیارت عمل دے گا ایف آئیے کے جانب سے ابھی اپنی ورکنگ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور گرفتاری کے لیے تمام جو ورکنگ پیپرز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تیاری شروع اپنے میں تفصیلہ نگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ